وَمِثَالُ الثَّانِي وَهُوَ مَا يَتَظَمَّنُ تَغْيِيرًا حُکْمٍ مِّنْ أَحْكَامٍ نَسِّ مَا يُقَالُ أَن نِيَّةُ شَرْطٌ فِي الْوُضُوءِ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّيَمُّمِ فَإِنَّ هَذَا يُوْجِبُ تَغْيِيرًا آیَتِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِطَلَاقِ إِلَى التَّقْيَيْدِ بھئی قیاس کے صحیح ہونے کی شرائط چل رہی ہیں بھئی آپ نے گزشتہ ثبت میں پڑھا کہ قیاس کے صحیح ہونے کی یہ پانچ شرائط ہیں بھئی پہلی شرط کیا ذکر کی تھی کہ وہ قیاس نس کے مقابلے میں نہ ہو دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ اس کی وجہ قیاس کی وجہ سے نس کے کسی حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تیسری یہ شرط ذکر کی تھی کہ وہ حکم جس کو متعطی کیا گیا ہو وہ احسان اس کی علت ایسی نہ ہو جو عقل میں آنے والی نہ ہو یعنی غیر معقول نہ ہو اور چوتھی شرط یہ کہ وہ جو علت بیان کی جائے وہ حکم شرعی کے لیے بیان کی جائے نہ کہ کسی امرے لغوی کے لیے بھئی پانچویں شرط یہ تھی کہ پرہ منصو صلح نہ ہو یعنی اس کے بارے میں کوئی نص نہ آئی ہو تو اگر نص آئی ہو تو پھر بھی قیاس کی ضرورت نہیں رہتی بھئی پہلا ذابطہ کیا تھا کہ وہ قیاس کیا ہے نص کے مقابلے میں ہو تو یہ قیاس صحیح نہیں اس کی مثالیں گزرستہ سبق میں گزر گئی تھیں آج دوسرے ذابطے کی مثالیں آئیں گی بھئی دوسرا ذابطہ کیا ذکر ہوا کہ قیاس وہ قیاس ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آئے کیا ذابطہ ہے کہ وہ قیاس ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آئے اگر قیاس کی وجہ سے نص کے کسی حکم میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ قیاس بھی صحیح نہیں اور اس کی مثال کہتے ہیں وہ جو وضو کے اندر نیت کی شرط لگائی گئی ہے امام شافی رحمہ اللہ نے امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت بھی شرط ہے بھئی نیت بھی شرط ہے نیت کی تو وضو ہوگا نیت نہ کی تو وضو بھی نہیں ہوگا وجہ اس کی یہ کہتے ہیں اس لئے کہ وضو جو ہے اس کا نائب ہے تیامم بھئی پانی ہو تو وضو کریں گے اگر پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا تیامم کیا جائے گا تو وضو کا نائب ہے تیمم بھئی دونوں صحارت ہیں نماز کے لئے اور تیمم کے اندر بالاستفاق نیت شرط ہے بھئی نیت کریں گے تو تیمم ہوگا نیت نہیں کریں گے تو تیمم ہی نہیں تو جب تیمم کے اندر نیت شرط ہے تو پھر وضو کے اندر بھی نیت کیا ہوگی شرط ہوگی جب نائب کے اندر مالانا نیت ضروری ہے تو اصل کے اندر بھی نیت کیا ہوگی ضروری ہوگی مالانا تو یہ امام شافی رحمہ اللہ نے وضوح کو قیاد کیا تیمم پر بھئی تو جیسے تیمم کے اندر نیت ضروری اسی طرح وضوح کے اندر بھی نیت ضروری ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاد صحیح نہیں ہے مالنہ اس لئے کہ اس قیاد کی وجہ سے نفت کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے بھئی نفت کیا ہے وضوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الاصفلاتی ففصلو وجوہکم وعیدیکم الالمرافقی وامسحو برؤوسکم وحرجو لکم الالکعبائین تو یہاں پر دیکھئے نفت کے اندر مطلقاً تین آزاد دھولو اور سر پر مسا کرلو تو وضوح ہو جائے گا مطلق ہے یہاں نیت کا ذکر نہیں وضوح کی آیت کیا ہے مطلق ہے مالنہ اگر ہم اس پر نیت کی شرط بڑھا دیں تو یہ تو آیت کو مقید کرنا لازم آئے گا وضوح کی آیت کیا ہے نفت و مطلق ہے لیکن اگر قیاد کیا جائے اس وضوح کو تیمم پر اور اس میں بھی نیت کی شرط لگا دی جائے تو اس صورت میں تو مطلق کو کیا کرنا لازم آئے گا مقید کرنا لازم آئے گا کتاب اللہ میں تو مطلق وضوح کا ذکر ہے تین آزاد دھولو اور سر پر مسا کرلو تو وضوح ہو جائے گا مطلق ہے نیت چاہے آدمی کرے یا نیت نہ کرے دونوں صورتوں کو شامل ہے لیکن اگر ہم یہ قیاد کے لئے اس پر نیت کی شرط بھی لگا دیں تو اس کا اطلاق باقی نہیں رہے گا بلکہ یہ تو کیا ہو جائے گی نس مقید ہو جائے گی تو لہذا یہ قیاد صحیح نہیں بھئی مجمعہ ہے بھئی کیونکہ اس قیاد کی وجہ سے کیا لازم آ رہا ہے نس کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے نس اطلاق وصف اطلاق ختم ہو رہا ہے اور وہاں پر تقیید آ رہی ہے یعنی وہ نس کیا ہو جائے گی مقید ہو جائے گی تم اور المطلق ویجری علا اطلاق ہی مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا اس کو مقید نہیں کیا جائے گا لہذا اب اس قیاد کی وجہ سے اس کو مقید بنانا صحیح نہیں تو وہ قیاد اس کی وجہ سے نس کے حکم میں تبدیلی آئے اور مطلق کے وجہ سے اسے کیا بنانا پڑے مقید بنانا پڑے یہ درستہ نہیں لہذا یہ قیاد صحیح نہیں بھئی وَمِثَالُ الثَّانِي اور دوسرے کی مثال وَهُوَ مَا يَتَظَمَّنُ تَغْيِّرَ حُکْمٍ مِّنْ اَحْكَامِ النَّسِي اور وہ قیاد ہے جو متضمن ہو جن مشتمل ہو کس چیز پر تغییر حکم کسی حکم کے بدلنے کو مِّنْ اَحْكَامِ النَّسِي نس کے احکام نس کے احکام میں سے کسی حکم کے بدلنے کو متضمن ہو یعنی اس کی وجہ سے نس کے احکام میں سے کسی ایک حکم میں کیا رہی ہو تبدیلی آ رہی ہو بھئی مَا يُقَالُو وہ ہے جو کہا گیا کہ النیت شرطن فی الوضوحی کہ نیت کیا ہے شرط ہے وضوح کے اندر بِالْقِيَاتِ عَلَى تَيَمْمِ تَيَمْم پر قیاد کرتے ہوئے فَإِنَّا هَذَا يُوْجِبُ تَغْيِرَ آیَتِ الْوضوحی مِنَ الْإِطَلَاقِ الْتَغْيِدِ اس لیے کہ یہ قیاس ثابت کرتا ہے کس چیز کو تغییر آیتِ الْوضوحی وضوح کی آیت کے بدلنے کو اس کے وجہ سے کیا لازم آتا ہے کیا چیز ثابت ہوگی وضوح کی آیت کے بدلنہ ثابت ہوگا مِنَ الْإِطَلَاقِ الْتَغْيِدِ اطلاق سے تَغْيید کی طرف وَكَذَلِكَ اِذَا قُلْنَا اِذَا اَتْتَوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ بِالْخَبَرِ اسی طرح مالانا حدیث میں آتا ہے بھئی اَتْتَوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ بِئِ بیت اللہ کا تواف کیا ہے نماز ہے یعنی نماز کی طرح ہے کس کی طرح ہے نماز کی طرح ہے تو یہ حدیث آئی امام شافر رحمہ اللہ اب قیاس کرتے ہیں حدیث میں کیا آیا کہ یہ تواف نماز کی طرح ہے اور نماز کے اندر تو سہارت بھی شرط ہے سطر عورت بھی شرط ہے سہارت بھی شرط ہے اور باوضوح آدمی اور نہیں سطر عورت بھی شرط ہے کہ سطر کو ڈھامپا ہوا ہو گئی سطر کو ڈھامپنا بھی شرط ہے تو حدیث میں کہا تواف بھی نماز کی طرح ہے نماز کے اندر تو سطر عورت بھی کیا ہے شرط ہے اور طہارت بھی شرط ہے جنہاں امام شاید رحمہ اللہ قیاس کرتے ہیں کہ تواف میں بھی یہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی شرط ہوں گی کس پر قیاس کرتے ہوئے نماز پر قیاس کرتے ہوئے اس لئے کہ حدیث میں تواف کس کی طرح قرار دیا گیا ہے نماز کی طرح اور نماز میں یہ دو شرطیں ہیں تو تواف میں بھی کیا ہوں گی یہ دونوں شرطیں ہوں گی مالانا ہم کہتے ہیں نہیں یہ دو شرطیں لگانا صحیح نہیں اس قیاس کی وجہ سے اس لیے یہ ایسا قیاس ہے جس کی وجہ سے نفس کے حکم میں تبدیلی آ رہی ہے اطلاق سے تقیید کی طرف اطلاق سے اس لیے کہ اطلاق کے بارے میں نفس مطلق آئی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَتَّوَفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ وہ تواق کریں بیتِ عتیق کا تواق کریں بیتِ عتیق کا اس قرآنِ گھر کا اس قدیم گھر کا تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر طہارت کی کوئی شرط لگ ذکر ہے یہاں پر سطر عورت کی کوئی شرط ذکر ہے تو یہاں پر مطلقاً تواق کا ذکر ہوا ہے مطلقاً تواق کا سورة سمجھ میں آئی بھئی تم اور المطلق یجری علا اطلاق ہی مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے گا اس کو مقید نہیں کیا جائے گا لہٰذا اب اس قیاس کی وجہ سے اس کو مقید بنانا صحیح نہیں تو وہ قیاس جس کی وجہ سے نفع کے حکم میں رتیلی آئے اور مطلق کے وجہ سے اسے کیا بنانا پڑے مقید بنانا پڑے یہ درست نہیں لہذا یہ قیاس صحیح نہیں ہاں وَقَذَٰلِكَ اِذَا قُلْنَا اور اسی طرح اگر ہم یہ کہیں اَتَّوَاقُ بِالْبَیْتِ صَلَاتُن کے بیتِ اللَّهِ اَتَّوَاقُ نَمَاز کی طرح ہے بِالْخَبْرِ بَسَبَوْ خَبْرِ یعنی حدیث کے فَيُشْتَرَتُ لَهُ تَحَارَتُ وَالْسَطْرُ الْعَوْرَتِ تو لہذا شرط لگائی جائے گی اس کے لئے تحارت کی اور سطر عورت کی قصولاتی جیسے نماز بھئے اگر ہم یہ کہیں کہ تواب بیت اللہ تواب جو ہے نماز کی طرح ہے لہذا اس کے لئے بھی تحارت اور سطر عورت کی کیا لگانی چاہیے شرط لگانی چاہیے جیسے نماز کی طرح ہے تو کانہازا قیاسا تو یہ کیا ہوگا ایسا قیاس ہوگا یوجبو تغییر نفس تواب من الاطلاق الالقیدی جو ثابت کرتا ہے تواب کی نفس کے بدلنے کو اس کی وجہ سے تواب کی نفس کیا ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے من الاطلاق الالقیدی اطلاق سے قید قید کس معنی میں ہے تقیید کے معنی میں ہے تو بعض نسخوں میں تقیید ہی کا لفظ آیا ہے بعض میں قید کا لفظ آیا ہے اگر قید کا لفظ بھی ہو تو یہ بمانے تقیید ہی کے لینا پڑے گا تو تواب کی نفس کو بدلنا لازم آئے گا من الاطلاق الال الالتقید اطلاق سے تقیید کی طرف مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی نہیں ہے کہ تواب میں طہارت ہمارے نزدیک نہیں ہونی چاہیے یا سطر عورت نہیں ہونا چاہیے یہ معنی نہیں یعنی شرط نہیں ہے یعنی شرط نہیں ہے شرط شرط تو فرض کے درجے میں ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو فرض نہیں قرار دے سکتے وَمِثَالُ السَّالِسِ اور تیسرے کی مثال وَهُوَ مَا لَا يُعْقَلُ مَانَاهُ اور وہ قیاد ہے جس کے کہ عقل میں نہ آتی ہو مانا ہو اس کی علت وہ قیاد جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو وہ قیاد بھی درست نہیں ہے وہ قیاد بھی درست نہیں ہے جی اور وہ قیاد جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو فی حق جواز توزی بِنَبِيذِ تَمْرِ کس کے حق میں ہے نبیذِ تمر سے وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے ترجم آخر سے کر رہا ہوں نبیذِ تمر سے وضو کرنے کے جائز ہونے کے حق میں ہے وہ قیاد جس میں کیا ہے بھئی قیاد کی صحت کے لئے تیسری شرطنوں نے کیا ذکر کی تھی کہ وہ قیاد غیر معقول بھی نہ ہو یعنی اس کی علت ایسی نہ ہو جو عقل میں نہ آتی ہو جی تو وہ قیاد جس کی علت عقل میں نہ آتی ہو نبیذِ تمر سے وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے نبیذِ تمر سے وضو کا جائز ہونا یہ کیا ہے خلاف القیاس ہے خلاف العقل ہے مولانا خلاف القیاس ہے اور خلاف اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ویعقل میں نہیں آتی ویعقل مسئلہ یہ مولانا کہ نبیذِ تمر سے وضو کرنا جائز ہے مولانا نبیذِ تمر سے نبیذ جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھئی جی پانی میں خجور رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے مولانا تو ایک آت دن کے لیے خجور رکھ دیتے ہیں اس میں تو اس کی وجہ سے پانی میں پڑے رہنے کی وجہ سے خجور ہیں چونکہ پانی میں پڑی رہیں تو پانی میں اس کی مٹھات آ جاتی ہے اور تو اسے کیا کہتے ہیں نبیذِ تمر کیا کہتے ہیں نبیذِ تمر زیادہ دیر رکھا جائے تو پھر اس میں بعض اوقات نشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ نبیذِ تمر جو ہے یہ پینا جائز ہے بشرتے کہ اس سے نشہ نہ ہو نشہ تمر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمرتن طیبتن وما انطہورن بھئی حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا تمرتن طیبتن وما انطہورن خجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے اور پھر اسی پانی سے اسی نبیذ سے حضور علیہ السلام نے کیا فرما لیا حضور فرما لیا حضور فرما لیا صورت سمجھ میں آئی بھئی حدیث کیا آئی مالانا تمرتن طیبتن وماعن طہورن طہور کا لفظ آیا یاد رکھو ایک ہوتا ہے طاہر ایک ہوتا ہے طہور طاہر وہ ہے جو خود پاک ہو اور طہور وہ ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہو طہور کسے کہتے ہیں جو خود پاک ہو اور دوسرے کو ہو یعنی طاہر بھی ہو اور متاحر بھی ہو بات طاہر کا معنی پاک اور متاحر کا معنی دوسرے کو پاک کرنے والا تو طہور کس چیز کو کہیں گے جو طاہر بھی ہو اور متاحر بھی ہو جبکہ طاہر کا معنی جو خود پاک ہو پھر طاہر کے اندر تو دونوں صورتیں بان سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ متاحر ہو ہو سکتا ہے وہ متاحر نہ ہو بھئی تو دیکھا اس حدیث سے اب کیا ثابت ہوا باکہ نبیزِ تمر کے ساتھ کیا ہے وضو کرنا جائز ہے اور یہ نبیزِ تمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف القیاد ہے خلاف عقل ہے یہ اس کے علت عقل میں آنے والی نہیں عقل میں آنے والی نہیں اس لیے کہ تحارت تو وضو تو ہوگا پانی سے بھئی ماں سے ماں اور نبیزِ تمر جو ہے اس کا تو الگ باقائدہ نام ہے اسے کوئی ماں نہیں کہتا بلکہ اس کے کیا کہتے ہیں نبیزِ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو نام ہی الگ ہے معلوم ہوا یہ الگ چیز ہے الگ چیز ہے مارا نام تو حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ الگ ہے حقیقت کے اعتبار سے بھی یہ کیا ہے ماں نہیں ہے اور ماں نہ کے اعتبار سے بھی یہ ماں نہیں حقیقت کے اعتبار سے ماں نہیں وجہ میں نے ذکر کر دی اس لیے کہ اس پر ماں کے لفظ کا اطلاع نہیں ہوتا اسے ماں نہیں کہتے بھئی اس کو بلکہ کیا کہتے ہیں نبیز کہتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی یہ معنی نہیں ہے اس لیے کہ پانی جو ہے وہ نجاست کو زائل کرنے والا ہے جبکہ نبیز جو ہے پانی کی طرح نجاست کو زائل نہیں کر سکتی پانی تو نجاست کو اکھار ڈالتا ہے جڑ سے ہتم کر دیتا ہے جبکہ نبیز پانی کی طرح نجاست کو اکھارنے والی نہیں ہے لازمی بات ہے بھئی اس میں خجور کا رنگ بھی آ گیا مٹھاس بھی آ گئی تو اب وہ پانی کی طرح چیز کو ساپ کرے گی پانی کی طرح نجاست کو زائل کرنے والی نہیں ہوگی بھئی لیکن یاد رکھو نبیز یہ ایسی ہو جو گاڑ ہی نہ ہوئی ہو بھئی اگر گاڑ ہی ہو جائے زیادہ دیر خجور ہے رکھیں پھر تو اسے بل اتفاق وضو صحیح نہیں ہے تو دیکھا اب نبیز نہ حقیقتاً ماں ہے نہ معنن ماں ہے لہذا اس سے وضو جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا معلوم ہوا اس سے وضو جائز ہے تو نبیز سمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف العقل ہوا کیا ہوا خلاف العقل ہوا اور ذابطہ ہے کہ وہ حکم جو خلاف العقل ہو اپنے مورد پر بند رہتا ہے اس پر آگے قیاس کرنا صحیح نہیں وہ حکم جو کیا ہو خلاف القیاس ہو اپنے مورد پر بند رہتا ہے جائے ورود جس چیز کے بارے میں آیا وہ اس بھی کے بارے میں رہے گا اس پر آگے اور چیزوں کو قیاس کرنا صحیح نہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں پر نبیز تمر سے وضو کا جائز ہونا خلاف القیاس ہوا لہذا اب اس پر باقی نبیزوں کو قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جیسے نبیز تمر سے وضو جائز اسی طرح اور نبیزوں سے بھی وضو کرنا جائز ہے اور نبیزوں سے تو یہ قیاس صحیح نہیں والا یہ قیاس کرنا صحیح مثلا بعض کو کہا کہتے ہیں بھئی جیسے نبیز تمر کے ساتھ وضو جائز تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اب نبیز نبیز تین یعنی زیتون کی نبیز کے ساتھ بھی کیا ہے وضو کرنا جائز کیونکہ وہ بھی نبیز ہے یا اسی طرح نبیز ہو جو کی ہو یا جوار وغیرہ کی ہو اسے بھی وضو کرنا جائز ہے تو یہ قیاس ان کا صحیح نہیں والا اس لیے کہ یہ قیاس ایسے حکم کا کیا جا رہا ہے جس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ہمارے عقل میں اس کی علت نہیں آتی کہ اس نبیز تمر سے وضو کیسے جائز ہے جب علت ہی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو باقی نبیزوں کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے سورت سمجھ میں مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی تو کہتے ہیں مثال اس سالی سے اور تیسے شرط کی مثال وَهُوَ مَا لَا يَوْقَلُ مَانَاهُ اور وہ قیاس ہے جو قیاس کرنا ہے ایسے حکم کو جس کی علت عقل میں آنے والی نہیں نہو فی حق جواز توزی بینمیز تمری نبیز تمر کے ساتھ وضو کے جائز ہونے کے حق میں ہے فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اس لیے کہ اگر کسی فقہا میں سے کسی نے کہا جَعَذَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَمْبِزَتِي کہ وضو کرنا جائز ہے اس کے علاوہ نبیز تمر کے علاوہ بھی مِنَ الْأَمْبِزَتِي نبیزوں میں سے بِالْقِيَاسِ عَلَى نَبِيزِ تَمَرِ قیاس کرتے ہوئے نبیز تمر پر تو نبیز تمر پر قیاس کرتے ہوئے اور نبیزوں کے ساتھ بھی وضو کرنا جائز ہے اگر فقہا میں سے کسی نے یہ فرمایا یہ ہے مولانا شرق جزہ اگلی سطر کے آخر میں آ رہی ہے لا يصحو مل گیا بھئی لا يصحو تو یہ مولانا قیاس صحیح نہیں یہ قیاس صحیح نہیں کیوں؟ لِأَنَّ الْحُکْمَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يُعْقَلْ مَانَاهُ اس لئے کہ حکم جو اصل کے اندر ہے لَمْ يُعْقَلْ مَانَاهُ اس کی علت عقل میں آنے والی نہیں ہے عقل میں نہیں آتی عقل میں نہیں آئی تو فَاسْتَحَالَ تَعْدِيَتُهُ الْفَرْعِ تو محال ہوا اس حکم کو متعددی کرنا فرعہ کی طرح اصل سے جب اصل میں ہمیں اس کی علت ہی نہیں سمجھنے آ رہی تو فرعہ کی طرح ہم اس کو قیاس کرنا بھی ممکن نہیں ہے مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی درمیان میں شرط پر عاطف کرتے ہوئے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کیا مصنف نے وَقَالَ اس کا عطف بھی اسی ماں قبل قَالَ پر ہے اور وہ بھی شرط ہے تو یہ بھی کیا بنے گا شرط اور دونوں کی وہ جزا آگے میں نے بتلا دی لائیت سے ہوئے یہ کیا ہے دونوں کی جزا ہے اسی طرح اگر کسی نے کہا لَوْ شُجَّ فِيْسْفَالَاتِ یہ ہے وہ مسئلہ مالنہ جو سنت کی بحث میں میں نے آپ کو بتلایا بھئی حدیثِ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کس میں مسئلہ ہے قیمیں اس پر جو تقریر ہوئی تھی بھئی دیکھو حدیث کے اندر آیا ہے بھئی حدیث کے اندر آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن قَاعَ اَوْ رَعُفَ اَوْ اَنزَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَقَلَّمْ حاشیہ نمبر چھے میں یہ حدیث ہے مولانا آشیہ نمبر چھے یہی حدیث لے لیں یا وہی حدیث لے لیں جو وہاں پڑی تھی مولانا وہ بھی اسی کی طرح ہے بس وہاں عمزہ کا لفظ نہیں ہے جی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَن قَاعَ جِسْكُو قَاعَ اَوْ رَعُفَ اَنَقْسِرَ اَوْ اَمْزَ اَمْزِ اَوْ اَنزِي اَفِي صَلَاتِهِ کس میں اس کی نماز میں فَلْ يَتَوَضَّ فَلَاتِهِ ہونا چاہیے اس کی نماز میں فَلْ يَتَوَضَّ تو اسے چاہیے کہ وضو کرے وَلْ يَبْنِ عَلَى فَلَاتِهِ اور بنا کرے اپنی نماز پر مَالَمْ يَتَقَلَّمْ جب تک اس نے کوئی بات نہیں کی تو دیکھا اس حدیث کے اندر حکم ایک خلاف القیاس حکم دیا جا رہا ہے لہذا اس پر اور چیزوں کہ یا نقصیر آئی یا مزی آئی تو وہ کیا کرے لوٹ کر جائے اور وضو کر کے آئے اور پھر اسی نماز پر بنا کرے حالانکہ خیہ کا آنا بھی اس سے بھی وضو ٹوٹے گا نقصیر کے آنے سے بھی وضو ٹوٹے گا اور مزی کے آنے سے بھی وضو ٹوٹے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں حدث اور جب حدث لاحق ہو جائے تو تحارت تو ہوئی زائل اور جب تحارت زائل ہو جائے گی تو نماز بھی کیا ہو جائے گی نماز بھی ٹوٹ جائے گی نماز پر بھی ٹوٹنے کا حکم لگانا چاہیے تو اسی نماز پر بنا جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی نماز پر بنا جائز ہے تو یہ حکم خلاف القیاس ہوا یہ حکم کیا ہوا یہ اسی نماز پر بنا کرنا خلاف القیاس ہوا لہٰذا آپ اس کے علت عقل میں سمجھ میں آنے والی نہیں لہذا اب اس پر کسی اور چیز کو قیاد کرنا صحیح نہیں لہذا اب اگر قیاد کر کے یہ کہا جائے کہ کسی شخص کا سر نماز میں زخمی ہو جائے کوئی سر کیا کر دے زخمی کر دے خون نکل آئے یا کسی کو نماز میں احتلام ہو جائے مثلا تحیات میں سو گیا احتلام ہو گیا تو اب کیا کرے وہ پھر لوٹ کر جائے غسل وغیرہ کرے یا تحارت کر کے آئے اور پھر آ کر کیا کرے اسی نماز پر بنا کرے یہ قیاد کرے کیونکہ اس حدیث میں بھی کیا آیا حدیث میں کیا آیا تھا کہ حدث لاحق ہو جائے تو اسی پر کیا کر سکتا ہے بنا کر سکتا ہے تو اب یہ بھی حدث ہیں تو اب ان کی وجہ سے بھی کیا کرے اسی نماز پر بنا کر سکتا ہے یہ قیاد کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ وہاں پر اسی نماز پر جو بنا کا حکم دیا گیا ہے وہ غیر معقول ہے وہ خلاف القیاس ہے اس کی علت ہی عقل میں آنے والے نہیں کہ کیسے بنا کر سکتا ہے وہ حدث لاحق ہو چکا ہے نماز کو توڑ جانا چاہیے لیکن حدیث سے ثابت ہے تو لہذا اب بنا کر سکتا ہے لیکن اب اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَقَالَا اور اگر اسی طرح اگر کہا کسی فقہا میں سے کسی نے کہ لَوْ شُجَّ فِي صَلَاتِهِ اگر کسی شخص کو سر زخمی کر دیا جائے فِي صَلَاتِهِ اس کے نماز میں شج سر زخمی کرنا یا ویسے زخم لگانا بھئی کسی شخص کے سر کو زخمی کر دیا جائے فِي صَلَاتِهِ اس کی نماز میں آوِحْتَالَامَا یا کسی کو احتلام ہو جائے نماز میں یَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ تو وہ بنا کرے اپنی اسی نماز پر بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا اِذَا سَبَقَهُ الْحَدَسُ قِيَاس کرتے ہوئے بنابر اس کے جب اس کو حدث لاحق ہو جب اس کو کیا لاحق ہو سَبَقَهُ الْحَدَسِ یعنی اسے حدث پیش آجائے جب اسے حدث پیش آجائے تو اگر کسی مشایخ میں سے فقہاں میں سے کوئی یوں کہے تو لاحق سے یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اوپر بھی یہ کہا تھا اگر اور نبیزوں سے جائز ہونے کے بارے میں کوئی خوال کرے یا اسی طرح اگر احتلام یا زخمی ہونے کی صورت میں اسی نماز پر بنا کرنے کا کوئی قول کرے لا یا صحیح ہو تو یہ قیاس صحیح نہیں لئے انہ الحکم فی الاصل لم یعقل مانا ہو اس لئے کہ حکم جو ہے اصل کے اندر اس کے علت عقل میں آنے والی نہیں ہے فَاسْتَحَالَ تَعْدِيَتُهُ تو محال ہوا اس کو متعطی کرنا فراتی طرح وَبِمِثْ لِحَاذَا اور اسی کے مثل قَالَ فرماتے ہیں اصحاب الشافعی رحمہ اللہ امام شافع رحمہ اللہ کے اصحاب یعنی فقہ شوافع فرماتے ہیں قُلَّةَانِ نَجِسَتَانِ اِذَ جَمْعَةَ освارَةَ طَاهِرَةَ سَيْنِ کہ جب دو قُلَّةَ کہتے ہیں یہاں مٹکا قُلَّةَانِ نَجِسَتَانِ دو نَجِسَ مَٹکِ اِذَ جَمْعَةَ جب جمع ہو جائیں سَارَةَ طَاهِرَةَ تَيْنِ تو وہ دونوں کیا ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے بھئی ہمارا اور امام شافی رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ ماہ قلیل کے اندر اگر نجاست واقع ہو جائے تو وہ پانی نجست ہو جاتا ہے اور ماہ کثیر کے اندر اگر نجاست واقع ہو تو پانی نجست نہیں ہو ہم بھی کہتے ہیں ماہ قلیل میں نجاست واقع ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا نجست اور اگر ماہ کثیر میں نجاست واقع ہو تو وہ نجست نہیں امام شافی رحمہ اللہ بھی یہ فرما آتے ہیں اگر مائے قلیل کے اندر نجاست واقع ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا اور مائے قصیر کے اندر اگر نجاست واقع ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا آپ مائے قصیر کتنا ہے کس کو کہتے ہیں تو ہمارے نزدیک مولانا یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے کس کی رائے کے سپرد ہے مبتلا بہی یعنی رائے کو دیکھا جائے گا مبتلا بہی کی تو کس کی رائے کے سپرد ہے مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے یعنی جسے مبتلا بہی وہ غضو کرنے والا شخص کسیر سمجھے وہ پانی کیا ہے کسیر ہے جو کہ امام شافر اللہ فرماتے ہیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے آپ کے یہ حاشیہ نمبر آٹھ میں حدیث ٹی وی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذا بلغل ماء قلتینی لم يحمل الخبس جب پہنچ جائے پانی دو مٹکوں کی مقدار کو جب پانی کتنا ہو دو مٹکوں کی مقدار لم يحمل الخبس تو وہ خبس یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا یعنی نجست نہیں ہوتا یعنی نجست نہیں ہوتا حدیث سمجھ میں آئی بھائی پانی جب کتنا ہو اذا بلغل ماء قلتین پانی جب کتنے کہاں تک پہنچ جائے دو مٹکوں تک یعنی دو مٹکوں کی مقدار تک لم يحمل الخبس تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا یعنی نجست ہو جاتا ہے تو امام شافر اماللہ اس حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ دو مٹکے پانی کثیر ہے کیا ہے اس میں نجاست واقع ہو جائے تو یہ پانی نجست نہیں ہوگا جب تک اس کے اوصاف سلاسہ میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے رنگ بو اور ذائقے میں سے کوئی ایک چیز نہ بدل جائے اس طرح تک مائے کثیر نجست نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک مائے کثیر کتنا ہے دو مٹکے ہیں دو مٹکے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک والا نا دو مٹکے نہیں بھئی سمجھ بھی آیا مٹکے نہیں ہم اس حدیث کے بہت سے جوابات دیتے ہیں دو حدیث بہت سے جوابات ایک مثلا یہ کہ قلعہ کا لفظ آیا ہے اور قلعہ کا لفظ قلعہ جیسے مٹکے کو کہتے ہیں اسی طرح انسان کے قد کو بھی کہتے ہیں قلعہ دون اسی طرح پہاڑ کی چوٹی کو بھی کیا کہتے ہیں قلعہ دون تو اس حدیث میں مٹکے کیوں آپ نے مراد لیے انسان کا قد بھی تو مراد لے سکتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی بھی تو مراد لے سکتے ہیں اور انسان کے دو قد کے برابر پانی ہوئی ہے تو پاڑ کی چوٹی جتنا پانیوں پہ تو وہ کثیر ہے پھر تو ہمارے نزدیک بھی کثیر ہے مالانا تو آپ نے مٹکے کیوں معنی مراد لیے نیز باز میں تو تین مٹکوں کا ذکر ہے اس حدیث کی بعض روایتوں میں باز کے اندار اور زیادہ کا ذکر ہے مالانا ہم اس حدیث پر کیا ہے عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے نیز آپ نے کیا معنی کیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب پانی پہنچ جائے دو مٹکوں کی مقدار تک لم يحمیل الخبس امام شافر اماللہ نے اس کا کیا ترجمہ کیا کہ وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا یعنی کہ وہ نجست نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں نیمانہ یہ ہے وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا یعنی نجست ہو جاتا ہے نجاست کو برداشت نہیں کرتا نجست ہو جاتا ہے بھئے امانہ یہ ہے سورت سمجھ میں تو دیکھئے آپ اس حدیث کے اندر جو حکم آیا کہ دو مٹکے پانی ہو اگر اس حدیث سے ثابت ہونے والے حکم کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ دو مٹکے پانی ہو اس میں نجاست واقع ہو تو وہ نجست نہیں ہوتا تو یہ مولانا یہ حکم خلاف الخیاس ہے غیر معقول ہے اس لیے کہ جب نجاست واقع ہوئی ہے تو پانی کو کیا کہنا چاہیے نجست کہنا چاہیے لیکن حدیث میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ دو مٹکے کی مقدار ہو تو نجست نہیں ہوگا تو یہ محکم قیاس کے مطابق ہوا یا خلاف القیاس ہوا خلاف القیاس ہوا خلاف القیاس حکم کیا ہے اپنے مورد پر بند رہتا ہے اس پر قیاس کرنا آگے صحیح تو اس حدیث میں دو مٹکے پانی پر پاک ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اور یہ حکم ہے خلاف القیاس لہذا اس پر آگے قیاس کرنا صحیح جس کی علت آقل میں آنے والی نہیں کہ یہ نجست کیوں نہیں ہوگا تو چنانچہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے امام شافر اماللہ کے فقہاں فرماتے ہیں کہ اگر دو نجست مٹکے ہوں دو مٹکے ہیں والا دونوں کے اندر جو پانی ہے نجست ان دونوں کو ملا دیا گیا جب ملایا تو کتنے بن گئے دو مٹکے بن گئے اور حدیث میں آئے جب دو مٹکے پانی ہو جائے تو وہ نجست کو نے اٹھاتا یعنی نجست تو لہذا یہ کہتے ہیں یہ پاک ہو جائے گا جیسے وہ دو مٹکے پانی کے اندر نجست کی رہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا تو یہ دو پانی جب مل گئے یہ بھی کیا ہوں گے ان پر بھی ناپاک ہونے کا حکام نہیں لگا جائے گا بلکہ دونوں کیا ہو جائیں گے اب پاک ہو گئے اور پاک ہو گئے اب ان دونوں کو پھر الگ الگ کر لو اب یہ پاک رہیں گے اب کیا ہے یہ پاک رہیں گے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی جو حدیث میں حکم ہے وہ خلاف القیاد اور اس کی علت آقل میں آنے والی نہیں لہذا اس پر اب آگے قیاد کرنا نہیں سہی نہیں وہ بھی مثل حاضر عریفی کے مثل قال اصحاب شافی رحم اللہ امام شافی رحم اللہ کے اصحاب فرماتے ہیں قلتانی نجستانی ازج تمعتا صارتا طاہرتائینی کہ دو نجس مٹ کے جب جمع ہو جائیں صارتا طاہرتائینی تو دونوں کیا ہو جائیں گے پاک ہو جائیں گے فیدہ طرقتا بقیتا علی طہارتی پس زونوں جب وہ جدا ہوں گے تو پھر باقی رہیں گے اپنی طہارت پر جب ملانے کے بعد پاک ہو گئے تو اب جب پھر الگ کر دیں گے تو بھی کیا رہیں گے پاک ہی رہیں گے قیاد کرتے ہوئے اس پانی اس صورت پر جب نجست واقع ہو جائے کس میں دو دو گھڑوں میں دو مٹکوں میں جب نجست واقع ہو تو جیسے وہ نجس نہیں ہوتا یہ بھی اب نجس نہیں ہوگا لئن الفک ملاؤ ثبت فی الاصلی یہ قیاد کیوں نہیں سی کہتے ہیں اس لئے کہ اگر حکم جو ہے اگر وہ ثابت ہو جائے اصل کے اندر اگر مصنف کیا فرما رہے ہیں حکم اگر ثابت ہو جائے اصل میں کیونکہ ہمارے نظری کے حکم ثابت ہی نہیں ہاں اگر ثابت مان بھی لیا جائے اس کو مانا کا کیا ترجمہ میں کر رہا ہوں بھئی علت کے مانا کر رہا ہوں آپ کو پہلے بس لا چکا ہوں بھئی علت کے مانا تو اس لئے کہ اگر یہ حکم ثابت بھی ہو جائے اصل کے اندر یہ مان بھی لیا جائے تو کان غیر معقول مانا ہوتو اس کی علت غیر معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی نہیں ہے لہذا اس پر قیاد کرنا نہیں صحیح نہیں چلیے بس ورنہ حالہ والمرہ اللہ علم بحقیقت علم کلا